اور اب بات کر لیتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے کراچی میں سترہ اور اٹھارہ اپریل کو مسلدھار بارش ہوگی محقبہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی حیدرباد کشمور سکھر عمرکوٹ اور بدین میں بھی تیز بارش متوقع ہے اس وقت کراچی میں موسم کیسا ہے مزید جانگی مائی نمائندہ ہنہ اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنہ بتائے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اس وقت کراچی کا موسم کیسا دیکھ رہی ہیں جی اس وقت میں موجود ہو جنہا روڈ پہ اور اس وقت کراچی کا موسم عبر آلود ہے ایک روز قبر مغربی سسٹرم کراچی کو چھوڑ چکا ہے بہارت گجرات میں ہائی پریشر کی وجہ سے ہواوں کا رکھ چینج ہو گیا ہے اسی لیے سمندری ہواوں کی رفتار میں بھی کمی آئی ہے آج کراچی میں درجہ حرارت میں نمائی اضافہ ہوگا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 35 گریڈ تک بہت سکتا ہے اگر ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو صبح نمی کا تناسب اسی فیصد ریکارڈ گیا گیا جبکہ شام میں ہوا میں نمی کا تناسب ساٹھ فیصد تک بہت سکتا ہے اچھا ہی نا یہ بتائے گا کیونکہ مہکمہ موسمیات کی پیش گوئی تو کی گئی ہے کہ یہ ایک اور سپیل ہے سترہ اور اٹھارہ اپریل کو موسلہ دھار بارش کی پیش گوئی کی جاری ہے کتنے دن کا یہ سپیل رہے گا اور کیا ڈیلی بیسس کے اوپر یہ بارش رہے گی یعنی اگر پورے دن کی اوورال سیٹویشن میں بات کریں تو کیا موسلہ دھار بارش رہے گی یا کئی ہلکی کئی تیز بارش کی پریڈکشن ہے جی دوسرا مغربی سسٹرم پہلے مغربی سسٹرم سے زیادہ طاقتور ہوگا جو سترہ اپریل کو ہواوں کے ذریعے داخل ہو جائے گا بلوچستان سے گزرتا ہوا کراچی میں داخل ہوگا اور یہ سسٹرم پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگا بارش کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ پہلے سے زیادہ تیز بارشیں ہوں گی جس کے دوران آندھی بھی چلے گی اور یہ سسٹرم زیادہ سے زیادہ دو دن تک رہے گا اچھا ہی نا یہ بتائے گا ابھی آپ کے اردگرد میں دیکھ رہی ہوں موسم کافی خوشغوار دکھائی دے رہا ہے عموما ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ بجے کے وقت دھوپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے تیز گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم کافی خوشغوار ہوا ہے کیا ہوایں چل رہی ہیں یا پھر حفظ زیادہ محول ہے جی اس وقت موسم خوشغوار ہے عبر آلود ہے لیکن حفظ ابھی محسوس ہو رہا ہے یعنی آپ شام میں درجہ حرارت جو زیادہ ہوگا ابھی سے آپ فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ 17 اور 18 اپریل کو مسلہ دھار بارش کی پیش گوئی ہے محکم موسمیات نے یہ پیش گوئی کی ہے جبکہ ہیدراباد کشمور سکھر عمرکوٹ اور بدین میں بھی تیز بارش متوقع ہیں